اسلام علیکم دوستو اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ انپینکس ایس فور مارڈل ہے ایکس چھے سو چھبیس یہ دوستو چھے جی بی ریم میں بھی آیا ہے اور چار جی بی میں آیا ہے یہ میرے پاس جو موبائل ہے یہ چار جی بی موبائل ہے تو دوستو طریقہ دونوں کا ایک ہی ہے آپ بس یہ طریقہ دیکھ لیں کہ کس طرح اس موبائل کو ہارڈ ری سیٹ کرنا ہے کس طرح اس کا پیٹرن لاغ ختم کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک کوڈ لگا ہوا ہے جو کہ نہیں پتا کیا ہے تو اس کو ہم ہارڈ ری سیٹ کس طرح کریں گے اگر دوستو آپ کو ایف آر پی اس کا نہیں مل رہا آپ ایف آر پی کھولنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہ والی ویڈیو دیکھے ایف آر پی بھی ریموو کر سکتے ہیں تو دوستو اس موبائل کو اب کر لیتے ہیں بند تو جب تک بند ہوتا ہے تب تک آپ کو افداتا چلوں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے یوٹیوب اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن پہ جائیں اور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اب دوستو موبائل ہو گیا ہے بند میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ انفینکس ایس پور ہے ایکس چھے سو چھبیس ہے انفینکس کے تمام مادل جتنے بھی آ رہے ہیں ابھی لیٹس ساروں کا یہی طریقہ ہے آپ اسی طریقہ کی مدد سے ہارڈ ریسٹ کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم والیم آپ بٹن اور پاور بٹن دبا کے رکھتے ہیں یہ ابھی آپ دیکھئے گا میں والیم آپ بٹن اور پاور بٹن کو دبا کے رکھتا ہوں تو اس کے بعد ایک چیز آ جاتی ہے جس کے بعد لوگوں کو زیادہ تر نہیں پتا ہوتا کہ آگے کیا کرنا ہے اب انفینکس آ گیا تو ہم نے پاور بٹن سے ہاتھ اٹھا دیا تھوڑی دیر بعد ہم نے یہاں سے بھی والیم بٹن سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اب دوستو کیا کریں گے ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نو کمانڈ آیا ہوا ہے تو یہاں سے آگے نہیں جاتا اس کو بٹن دباتے رہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بٹن نہیں کام کرے گا اس میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا انہوں نے لوجک رکھا ہوا ہے کہ آپ نے پاور بٹن دبا لینا ہے اس کے بعد والیم آپ بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کا یہ منیو آئے گا اس کے علاوہ نہیں آئے گا یہاں پہ ہم نے والیم ڈاؤن بٹن دبا کے وائپ ڈیٹا فیکٹری ریسٹ پہ لانا ہے تو دوستو یاد رہے کہ اس میتڈ کی مدد سے آپ کا ڈیٹا سارا ڈیلیٹ ہو جائے گا تب ہی آپ کا لات کھل پائے گا اب یہاں پہ دوبارہ والیم ڈاؤن بٹن دبا کے یس پہ کلک کرتا جاؤں گا تو یہاں پہ آپ کو ایک لکھا ہوا ملے گا وائپ ڈیٹا اریزنگ یا ڈیلیٹنگ وغیرہ اس طرح کچھ آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پاور بٹن پریس کیا فارمیٹنگ ڈیٹا یعنی کہ فارمیٹ ہو رہا ہے جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ آپ کا ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو دوستو اب سارا ڈیٹا وائپ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر آ چکا ہے ریبوٹ سسٹم اس کو ہم کیا کریں گے ریبوٹ کر لیں گے یعنی کہ پاور بٹن دبائیں گے تو یہ ریبوٹ ہو جائے گا اس کے بعد دوستو تھوڑا سا ٹائم لگے گا یہاں پہ کیونکہ سارے موبائل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ جب ان کو فیکٹی ریسیٹ کریں یا سیٹین سے نارمل ریسیٹ کریں تو یہ اپنے لوگوں کی اوپر تھوڑا سا رک جاتے ہیں تو یہ بھی اپنے لوگوں کی اوپر تھوڑا سا ہینگ ہو جائے گا تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ویٹ کر لینا ہے تو ہم بھی تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی دیر پہ آ چکا ہے تو میں نے جیسے کے بتایا تھا کہ اگر آپ کو اس کا اپر پی لگ جاتا ہے تو آپ اسی ویڈیو ڈسکرپشن میں جا کے لنک لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی لاک نہیں آ رہا don't allow any network option کوئی نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو اپر پی لگ چکا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں میں تاکہ وہ بھی اسے فائدہ اٹھا سکیں اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میکنے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لیے اے اچ موبائل اور ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد